جہن پیارے بچوں کیا آپ بھی ایک ڈیفنس آفیسر بننا چاہتے ہیں آرمی آفیسر بننا چاہتے ہیں کیا آپ کا بھی خواب ہے کہ آپ آگے جا کر آرمی کے ایک بہت بڑے آفیسر بنیں یا ڈیفنس کے کسی فیلڈ میں آپ اچھی جوب کر رہے ہو یا گورنمنٹ جوب آپ پانا چاہتے ہیں ایزلی تو اس کے لیے ایک آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اگر سکول کے سٹوڈنٹ ہے تو آپ ان سی سی جوائن کر لیں تو آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی ٹوپک پر ہونے والا ہے کہ آپ اگر ان سی سی میں جانا چاہتے ہیں سکول میں آپ ان سی سی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اسے کیسے کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں پیارے دوستو میں راج پوت ان سی سی آفیسر آپ کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں جو شاید آپ کی لائف کو بدل کے رکھ دے گا کیا پتا یہ ہے ویڈیو آپ کو گورنمنٹ جوب لینے میں آپ کی ہلپ کریں تو بہت سے کو سکول میں ان سی سی جوائن کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی کنڈیشن جو ایلیجیبیلٹی کریٹیریا کے اندر آتی ہے وہ آپ انڈین ہونے چاہیے انڈین سیٹیزن ہونے چاہیے ٹھیک ہے دوسری کنڈیشن کے اگر آپ انڈین سٹوڈین سٹوڈینٹس ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی جو ایج ہے وہ ٹویل وین ہاف تو ایٹین ایئرز کے بیچ میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بیچ میں آپ کی ایج ہونی چاہیے اور اگر سیمپل سی لینگو کے سٹوڈینٹ ہونے چاہیے اگر آپ فرسٹیر کے انڈر beetje کے لیے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے انڈورمنٹ ہوتا کیسے ہے کیا کیا چیزوں کو دھیان میں رکھ کے انڈرالمنٹ کیا جاتا ہے اگر میں بھی انڈرولمنٹ کرتا ہوں تو اس سام nosس seen ہے تو آپ کو سو is ویڈیو میں بتانے والوں ٹھیک ہے تو تو جب آپ کے папی excit Jeżeli انڈولمنٹ کے انانسمنٹ ہوتی ہے سب سے پہلی بات ہے جب سکول میں انڈولمنٹ پروسیزر سٹارٹ ہونا ہوتا ہے تو اس میں انانسمنٹ کیا جاتا ہے جسے جو بچہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے تو وہ انڈولمنٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سکول کے کتنے سیکشن کا سکول ہے اگر زیادہ سیکشن ہوں گے تو بچے زیادہ ہوں گے اپلائی کرنے کے لیے اگر کم سیکشن کیا ہے تو کم بچے اپلائی کرنے کے لیے ہوں گے تو جتنے کم بچے ہوتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے اتنا ایزی ہوتا ہے پروسیزر اور اگر زیادہ بچے اپلائی کرنے کے لیے ہوتے ہیں اپلائی کرتے ہیں تو پروسیزر اتنا ہی ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے تو ہم بات کریں گے کہ سٹوڈنٹ بہت زیادہ ہیں اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے اس میں سب سے پہلے جو کرائیٹیریہ لگتا ہے ہے وہ پرسینٹیج کا ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے کی اینسیسری کا کریٹ بننے کے لیے فیڈیکل فٹ ہونا ضروری ہے پرسینٹیج کا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے بٹ اس کے بیچھے بھی بہت سارے ریزنس میں آپ کو بتاؤں گا پرسینٹیج کا کریٹیریہ اس کے رکھا جاتا ہے پیارے بچوں کیوں کیونکہ آج کل کے سکولوں میں کیا کیا جاتا ہے جب کسی کریٹس کو کیمپ کے لیے بھیجا جاتا ہے تو پرنسپلز کے دوارہ ڈینائے کر دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ پڑھنے میں اچھا نہیں ہے تو پرنسپلز کو کوشش پرنسپلز ان کو بھیجتے نہیں ہیں تو پھر اس بچے کا جو اگر کیمپ اٹینڈ نہیں ہے اگر وہ کر پاتا ہے تو اس کو انسیسی اسیٹیفکٹ کے لیے وہ نہیں ہو پاتا ہے کیوں کیونکہ اگر آپ کو اس ایسیٹیفکٹ کا ایکزامنشن دینا ہے تو آپ کو منیموم ایک کیمپ اٹینڈ کرنا آپ کا بہت ضرور ہے تو اسی لیے یہاں پر پرسینٹیج کا سے مان لیجیے فائی ہنڈرڈ سٹوڈنٹس آتے ہیں سیونٹی پرسینٹس سے نیچے والے کافی بچے ہڑ گئے اب بچے ٹو ہنڈرڈ سٹوڈنٹس یا ٹو ہنڈرڈ سٹوڈنٹ رہ گئے تو پہلا فیلٹر تو یہاں لگ گیا سیکنڈ فیلٹر کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جیسے کہ آپ اس ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایمیج اس سے میں لیا گیا تھا جب ہم انرولمنٹ کر رہے تھے اس میں جب آپ میڈیکل آرمی کے یا کسی ڈیفنس فیلڈ کے لیے بھی میڈیکل کے لیے جاتے ہیں تو یہ پروسیڈر وہاں بھی فولو کیا جاتا ہے آپ کے ہاتھوں کے اور پیروں کے بینڈ کو دیکھا جاتا ہے کہیں آپ کے ہاتھوں میں یا پیروں میں کہیں بینڈ یا کوئی پرولم تو نہیں ہے تو پہلا پروسیڈر یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کا فیجیکل آپجرویشن ہوتا ہے ٹھیک ہے آپجرویشن ہونے کے بعد یہاں سے بھی فیلٹر لگ جاتا ہے کافی نہیں تو مان کے چلیے کہ ٹونٹی اے ففٹی سٹوڈنٹ یہاں سے بھی باہر ہو جاتے ہیں جس کے چورٹ سرجری کچھ ہوتی ہے ان کو نہیں لیا جاتا اس کے بعد جب بچے رہ جاتے ون ففٹی کے راؤنڈ تو اس کے بعد ہم اگلا پروسیڈر کرتے ہیں جو کی ہوتا ہے ہمارا فیجیکل ٹیسٹ فیجیکل ٹیسٹ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا فیجیکل ٹیسٹ ہم کرتے ہیں رننگ کا ٹھیک ہے اور اگر آپ کسی بیماری سے جوز رہے ہیں اگر آپ انہل دی آپ کا کوئی میڈیکل میڈیکل ہسٹری ہے تو میں آپ کو آوائیڈ کروں گا کہ آپ پلیس اس سے دور ہی رہیں ٹھیک ہے اور اس ٹیسٹ کو شروع کرنے سے پہلے بھی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی میڈیکل ہسٹری ہے تو پلیس آپ اس سے دور رہیں ٹھیک ہے یا اگر آپ کی کوئی سرجری پر گہرا ہو رکھی یا کوئی پہلے کی چوٹ لگی ہے تو ان کی ایڈرٹس ان سٹوڈنس کو بھی اس سے دور کر دیا جاتا ہے تو رننگ سے فیلٹر لگ جاتا ہے تو جو سٹرنٹھ بستی ہے وہ ہمارا پاس بستی ہے ففٹی کی ٹھیک ہے اور ٹوٹل ففٹی میں سے فرسٹیر کی جو سٹرنٹھ ہوتی ہے مان لیجے ٹوانٹی فائی اگر سٹرنٹھ ہے ٹھیک ہے ٹوانٹی فائی کی سٹرنٹھ لینے کے لیے فردر ہم کیا کر سکتے ہیں جو رننگ جو بچے کر کے آئے ہیں ان کا ہم فیجیکل ٹیسٹ میں ایک اور سٹیپ کر سکتے ہیں پش اپ کروا دیئے ٹھیک ہے یا سٹ اپ کروا دیئے بہت سارے طریقوں کو فولو کیا جاتا ہے جس سے کی وہ سیلیکشن جو ہمیں چاہیے مان لیمان ٹونٹی فائیف کا جو ٹونٹی فائیف ہمیں سٹوڈنٹھ چاہیے جو بعد میں کیڈٹس بنیں گے ان کو اس میں دیا جائے ٹھیک ہے ہاں اس میں ان کیڈٹس کو ان سٹوڈنٹھ افشت کے اندر مل سکتا ہے جنہوں نے کسی گیم میں نیشنل کھیلا ہے یا اس جی افائی انہوں نے کھیلا ہے میں بہت آگے تک گئے ہیں اس سٹوڈنٹھ دی جاتی ہے اگر آپ تو آپ تھے آپ اپنے فیجور سے سیدھا بات کر سکتے تو آپ کو ہنڈیٹ پسنٹ چانس دے گا کیونکہ اچھا بچہ تھی اس بچے کا کریئر اور آگے جا سکتا ہے اب کرتے ہیں بات بینیفٹ کی بینیفٹ کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے کہ اگر آپ کیا سنسی سی سرٹیفیکٹ سا تو آپ کو کیا کیا بینیفٹ مل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے سیمپل سا اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی جوب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اگر آپ کیا سرٹیفیکٹ ہے ٹھیک ہے تو اے سرٹیفیکٹ والے بچے سیدھا کے سیدھا ٹین تھاؤزنڈ سٹوڈنس کی کیٹیگری میں کینریٹس کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں تو آپ کو بہت بینیفٹ ہونے والا ہے اگر آپ ان سے سے جوائن کرتے ہیں تو فردر اس ویڈیو کا بھی لنک میں آپ کے گروپ اس ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ اس ویڈے کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو پیارے سٹوڈنس پیارے دوستو آج کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جہین جائے بھارت